ہم بات کر رہے ہیں ورطمان میں جو کسان آندورن کر رہے ہیں ساتھ ہی سرکار جو لگاتا سبھی سیکٹر پرابلک سیکٹرز کا جو نیجی کرن کر رہی پرائیوٹیشن کر رہی ہے اس پر بھی اور ساتھ ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بل پرستوت ہو گئے ہیں سنسد میں پاس ہو گئے ہیں اور اس کا کسی نے کسی بپکش نے اس طرح سے بھی روز نہیں کیا جیسا کیا جانا چاہیے تھا اس پر ہم چچا کر رہے ہیں ہم آج ساتھ کے شاہریہ جی ہیں جو کی بھارتی مزدور سنگھ سے ہیں ریلوے ایمپلائیز ایمین سے ہوایے بیچ اشوک جی ہیں اور ساتھ ہی سنجیر ووڈی ہیں جو کی پنجاب سے ہیں بہجن سوارٹ پارٹی کے میڈیا پر بھاری ہے گریج جی دیکھا جائے تو مزدوروں کی آپ بات اٹھاتے ہیں مزدوروں کے لیے آپ لڑتے ہیں اور پسنگٹن بھی اس کے لیے کام کر رہا ہے کسان جس طرح سے ابھی محسوس کر رہا ہے کہ وہ بری طرح سے ٹھگا جانے والا ہے آگے کیا بری طرح سے اس کا شوشن ہونے والا ہی وہ مان رہا ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سرکاری ایمپلائیز جو اس وقت ہیں چاہے وہ ریلوے کے ہوں چاہے دوسرے بھی ابھی بی ای سینل کے لوگ بھی جو ہیں وہ تو پریشان ہو ہی چکے ہیں اس کے بعد ابھی یہ استطیق ہے کہ وہ لوگ بھی روج جو ہے ایک طرح سے پردرشن کرتے رہتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو جیسا ابھی آشوک جی کہہ رہے تھے کہ جب سارا کچھ جب نیجی ہو جائے گا تو نیجی ہو جانے کے بعد وہ جیسا کارپوریٹ گھرانا چاہے گا اس طرح سے اس فیکٹری کو یا اس محکمے کو چلائے گا تو ایسے میں جس مزدور کے لیے آپ لڑتے ہیں جس ایمپلائیز کے لیے آپ لڑتے ہیں ان کا آرکشن بھی تو چلا جائے گا تو یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا گریج جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کی جو ہمارے راج نیتہ ہیں ہم کیول سڑک پہ لڑ سکتے ہیں ٹھیکٹی کے گیر پہ لڑ سکتے ہیں ریلوے ٹریک روک سکتے ہیں مگر ہماری جو آواز ہیں جو سنسد میں آواز ہماری ہے وہ سنسد میں جو آواز اٹھانے والے ہماری لوگ ہیں جو سترکار ہے وہ تو کرے گی اپنا کام مگر سنسد میں جو بپکش ہماری آواز اٹھانے والا ہے ہم اس کی بشوشنیتہ اس قدر جو ہے دھومیل ہو گئی ہے ہم اس طرح سے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ہم کی سرکار کی جو ہے ہر ایجنسی یہ کر رہی ہے کہ ایم ایس پی میں کوئی بدلاب نہیں آئے گا ایم ایس پی اپنی جگہ رہے گا اور وہ بار 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 جو ہے پردھان مطلی کے کہنے کے باوجودی مارکٹ میں یہی کہتے رہے کہ ایم ایس پی ختم ہو رہی ہے سرکار نے بڑی چالاکی سے اگلے ہی دن ایم ایس پی کا ریپ 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 کر دیا گنتہ نے یہ مان لیا کہ جو بپکش کے نیتہ سنتد میں بول رہے ہیں اور ہمیں برگلا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے اس لیے جو ہے ان کی باتوں کا کسی نے بھروسہ نہیں کیا میں آپ کو حضیر جی ایک بات بتاتا ہوں یا تو کسی آندولن کو اٹھانا نہیں چاہیے اور یدی آندولن کو اٹھایا ہے تو چاہے اس کو دس دن بعد کریے مگر اس کو جو ہے پورا ناپ تول کر کے پوری طاقت کے ساتھ یدی کوئی آندولن آپ نے اٹھایا رو آندولن کھلوپ کروا دیا تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ جندگی بھر کے لیے ہم کو دفن کر دیا آپ نے آندولن پوری مشقت کے ساتھ ہونا چاہیے پوری شکتی کے ساتھ ہونا چاہیے اور جب تک یہ ہمیں اندازہ نہ ہو کہ ہمارا آندولن سفل ہوگا تب تک آندولن نہیں کرنا چاہیے آندولن کی کمرٹ پور جاتی ہے ایک تاکی کمرٹ پور جاتی ہے اس سے جو ہے سرکار نے جو بھی نرنے لیا ہے گلت ہو یا صحیح ہو جانتا نے اس کی پر مہر لگا دی کہ سرکار نے نرنے ٹھیک لیا ہے کیونکہ یہ آندولن پنجاب اور حریانے سے باہر نہیں نکل پایا یہ ہمارے لیے دکھا وشح ہے یہ ہمیں جو ہے جھگزوڑنے والا وشح ہے ہمیں جو ہے جانتا کے سامنے صحیح باتیں اچھی باتیں ہی رکھنا چاہیے جو پھیکٹے اس کو رکھنا چاہیے ابھی جہاں تک یہ بات ہے میں کتھان کی بات کرتا ہوں کوئی بھی چیز پونٹیا نیست نہیں ہو سکتی کھراب نہیں ہو سکتی پونٹیا اچھی نہیں ہو سکتی کپل سببل نے اسی راجی صبح میں جو یہ بل لے کر کے آئے ہیں انہی باتوں کو جب اپے کی گورنمنٹ تھی ساری باتوں کو کہا تھا آج وہ بروض میں آگے میں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں میں نے بہت چلا تھا کی پیاج کا ریٹ مہاراشت کے اندر دو روپے کلو تھا اور اندور کی منڈی میں وہ ریٹ جو ہے دیس روپے کلو تھا مگر مہاراشت کا کسان مہاراشت کی باؤنڈی کو کروس کر کے مدھ پردیس میں نہیں گھوستکتا تھا مگر بیعپاری کے پاس آڑھتی کے پاس اس کا ریسٹریشن ہے لائسنس ہے وہ وہاں سے دو روپے اٹھا رہا ہے اور وہاں پہ بیس روپے بیچ رہا ہے اب یہ دی جو ہے اس کو کون بنا کر دے گا کہ یہ دی کسان کو یہ رائٹ مل جائے کہ وہ اپنے مال کو دو روپے میں دو روپے اور بھار لگا کر کے چار روپے لگ کھرچ کر کے اور بیس روپے وہاں بیچ دے گا تو کسان کیا کسان کو حق نہیں ہے کیول بیعپاری کھائے گا کیول بیچولیا ہی کھائے گا میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت سارے پرابدان ایسے ہیں جس میں کسان کو سیدھا ادھکار ملا ہے اس کا شوشن نہ ہو بیچولیا اس کا شوشن نہ کریں تو جو ہے اس کو کسان کا مال کا لاب کسان کو ملے تو میں تو اس کا سمرشن کروں گا مگر یہاں دکت کیا ہے پنجاب سے یہ ہے سنجیب جی پنجاب میں تین ہزار اکڑ لینڈ کا مالک بھی کسان ہیں اس کے ہزار لوگ فارم ہاؤس میں کام کرتے ہیں مگر ایک پیسہ انکم ٹیکس نہیں دیتا وہ مزدوروں کا شوشن کرتا ہے فارم ہاؤس میں رکھتا ہے کیول جھوپڑی دے دی لینے کے لیے کھانے کے لیے روکی سوکی ڈوٹی دے دی اور تین ہزار روپی تن کھا دی اور اس کو بیدا کر دیا تو یہ جو شوشن ہیں اس کا حمل نہیں دیکھنا ہوگا کیا رکاسنگ بادل میں نام نہیں لینا چاہیے یہ جو اکالی ہیں ادھر جو ہے چھترف ہیں انسی پی کے ان کا جو ہے کیول ایپ سی آئی میں گوڈاؤن میں اپنا مال لگانے کے لیے پانچ ہزار کروڑ روپیا سال کا انکم ہے کیا بھی افسائے کرتے ہیں وہ وہ بھی ایک طرح سے دلالی کا ہی کام کرتے ہیں تو یہ جو ہے جنتہ یہ لڑائی جو ہے یہ واسطہ میں سنجیب جی میری بات کا برہ نہیں مانیے گا یہ لڑائی جو ہے جو لڑی جا رہی ہے یہ عام کسان لڑائی نہیں لڑ رہا کیونکہ عام کسان آڑتیوں اور سرکار کے بیچ کی لڑائی ہے یہ یہ آڑتی اور سرکار کے بیچ پہ ایجنٹ اور سرکار کے بیچ کی لڑائی ہے کسان تو اس میں سے کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے لاب بھون رہا ہے رہی پرائیوٹیزن کی بات میں اشوک جی کے بات سے 101% سہمت ہوں کوئی بھی پرائیویٹ انٹرشنلسٹ اس کی ایک پروڑتی ہوتی ہے وہ سماس سیوہ کے لیے دیش سیوہ کے لیے جن سیوہ کے لیے نہیں بنا بنا ہے کبھل اپنی جیب کے لیے آج دس روپے لگایا ہے تو اس دس کا کل بارے روپے کیسے نکالے گا اس کا ایک مات ادرش یہ ہے جن سیوہ کرنا جیسے ہم نے کہا کہ ہم دس روپے سباری کو گازیبت پہنچا دیتے ہیں دلی سے اور اس کو پلول پہنچا دیتے ہیں وہ واسطم میں روڈویج اگر پچاس روپے لیتی ہے تو وہ پچپری لے گا چون روپے نہیں لے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرکار کو ہم تو بہت پلیٹ فرمز بے بار 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 سرکار کو یہ آغا کر رہے ہیں کہ جو اسٹرٹیجک سیکٹر ہیں چاہے وہ ٹیلیکوم ہو چاہے وہ ریل ہو چاہے وہ ائر کیریئرز ہو ان کو کسی بھی حالت میں پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں سوپنا چاہیے پرائیویٹ ہاتھوں میں ان کی مونوپولی نہیں دینی چاہیے اور نتھا وہ تمہیں ایسی جگہ لے جا کر کے ماریں گے جہاں آپ پانی نہیں مانگیں آپ نے بیچ میں اندولن بھی کیا تھا آپ کا ایک بڑا اندولن جی رہا ہے ہم نے تیش جولائی چوبیس جولائی سے لے کر کے تیش جولائی تک پورے دیش کے اندر سرکار جگہوں ستہ ہم نائے تھا جس میں ہم نے ہر سیکٹر کو جو ہے تو ریلوے کا جو ہے اس دن چوبیس سپٹمبر کوئی ریلوے کا اور ڈیفنس کا ہوا تھا ریلوے اور ڈیفنس دونوں کی کہ بل دیل کو چلانے کی بات مد کریے سودھیر جی آشوک جی بیٹھے ہیں ریلوے کا بھی اور ڈیفنس کا بھی بہت ساری مینوفیکچنگ یونٹس ہیں آئیر سی ٹی ہے آئیر ٹی سی انڈیان ڈیلوے سرویسیز جو ہیں آئیر سی ٹی یہ جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ لوگ جو ہے یہ کوئی آج کا کھیل نہیں ہے میں نے ایک بار آپ کے چینل بتایا تھا یہ کھیل بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے ابھی جو ہے آشوک جی نے کہا کہ لالو یادب آج تھے ریل منتری لالو یادب بہت ساری ریل منتری تھے تو یہ پرائیوٹریشن کا کھیل جو ہے یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے یدی جو ہے ہم گمبیر ہیں تو ہم کو اپنی آئیڈولوجی کو سائیڈ میں رکھ کر کے یہ صحیح ٹائم ہے کہ ہم جو ہے ایک جو ٹھو کر کے ایک من بنا کر کے اور اس پرائیوٹریشن کے خلاف پڑھنے پرائیوٹریشن جو ہے دیت ہے یہ ہم کو سب کو کھا جائے گا یدی ہم نے سرکار پر جو ہے سمچت دباب نہیں بنایا تو یہ سرکار دھکنے والی نہیں ہے کیونکہ اس سرکار کو پچھلی ساری سرکاروں کا سمرتھن ہے بلکل بلکل آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ پچھلی ساری سرکاروں کا سمرتھن ہے اور یہ بات سنسد میں نظر بھی آ رہا ہے اگر آپ حال کے ابھی اس سمیں کی اگر بات دیکھیں تو تمام سارے بل پھٹا پھٹ پاس ہو گئے سارا وپکش گائب رہا وپکش کو جس وقت رہنا چاہے اس وقت وہ رہا نہیں چاہے وہ کسی بھی بہانے سے باہر رہا ہو یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہے یہ دونوں کی میری بھگت بھی ہو سکتی ہے یہ ہماری مزدور و کسانوں کی پیچھ میں چھو رہا ہے کہ آپ اپنی بات کو وہاں پر کھڑے ہو کر جم کر کے کہتے کہ کسانوں کی فیور میں یہ بل نہیں ہے کسانوں کی جب تک آپ ان میں سے ان پرابدہانوں کو نین کھا لیں گے ہم یہاں پہ بیٹھیں گے دھرنا دیں گے مگر وہ کیا کر رہے تھے انہوں نے راستہ نکالا آسان کہ اپسوا پتی کو چانٹا ماننے کے لیے چل دیئے کہ ایک ہی سیکنڈ میں سارا بکھیڑا ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے وہاں پر آپ کو بھیجائے پبلک میں ہماری بات رکھنی تھی لیے وہاں سب گنڈا کر دی تو مطلب یہ اسکرپٹیٹ تھا یہ اسکرپٹیٹ ہے یہ بلکل تیہ ہے سب کچھ ہے مگر ان کو ملی نرام ان کو کچھ حاصل نہیں ہو دیش کی جنتہ کی نظروں میں گر گئی ہے تو کہ پنجاب اور ہریانہ ان کا اپنا ایک اکھیاس ہے ان کی اپنی ایک جرورت ہے اس کے حساب سے وہ کر رہے ہیں میں آپ سے ایمنداری سے کہتا ہوں ہم چاروں لوگ ایسے ہیں کہ کوئی بہت بڑے راج نتک نہیں ہے ہمارا کوئی سٹیک پہ کچھ نہیں لگایا ہم بلکل آنیسٹ لوگ ہیں فیل میں کام کرنے وال لوگ ہیں راجستان ہریانہ اور پنجاب کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے آج کے بند کا آنک لند کریں ایمنداری سے یہ پورے دیش کے اندر اس کی کہیں بھنک بھی نہیں چاہنا چاہیں گے دیکھیں جو گریج جی بول رہے ہیں میں ان کی بات سے سہمت ہوں جیسے کی ابھی آئی Wille کی بات آئی تھی اور جہاں تک کسانوں کی بات ہے میں کسان تو ہوں نہیں کہ کسانوں کی بھی موٹی موٹی ایک مانگ لگتی ہے جو میں ملک پپر کے مادہم سے کسی مانگ کہ ان کا جو کہنے کا ملک یہ ہے کہ سرکار نے پچیس جو آئیٹم تھے ان کو امیس پی کے انڈرڑ رہے ہیں اور آج دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی ایف سی آئی اگر کوئی کھرید رہا ہے تو بھی صرف دھان اور گہوں کھرید رہا ہے باقی تیش چیزیں نہیں کھرید رہا گورنمنٹ تو کسان کی موٹی موٹی مانگ ہے کہ ایم ایس پی پہ ہمیں گارنٹی دے دی جائے کہ اس کو ختم نہیں کیا جائے گا ان کو یہ ڈر ہے کہ ایم ایس پی ختم کر دیا جائے گا سرکار تو کہہ رہی ہے نا سرکار تو کہہ رہی کہ نہیں کھر اس سے تو میرا کوئی میں کسان نہیں ہوں لیکن میں مزدوروں کی بات کرتا ہوں جیسے اب یہ آئی آر سی ٹی کی بات آئی کی ریلوے نے ساتھ پروڈکسن یونٹ ہے ہمارے جو پروڈکسن جس میں انجن بنتا ہے جس میں پہیے بنتا ہے جس میں کوچ بنتا ہے جس میں مالگاڑی کے ڈبے بنتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں جو ہمارا پروڈکسن ہے ہماری تارگیٹ ڈیٹ سے بھی زیادہ پروڈکسن ہم لوگ کر رہے ہیں اور بیدیسوں میں بھی اس کی سپلائی کر رہے ہیں اس سے ہمارے ارنگ ہوتی ہے اس کے باوزود بھی جو ہمارے ساتھ پروڈکسن انٹ ہیں اس کے لیے سرکار کہتی ہے کہ اس کو ہم نگم بنائے گے یعنی کہ جو جنرل منڈیجر وہاں پوشٹ ہے اس کو سی ای او چیف ایک جیٹیو افیسر بنا دیں گے جو وہاں کلاس تھری کلاس پور کے امپلئیویں نگم بننے کے بعد کیا ہوگا کہ جی ہم کی جگہ سی وی ہو جائے گا وہاں جو کلاس تھری کلاس پور کے امپلئیویں ان پر کوئی سینٹر گورمنٹ کا کوئی نیم لائبو نہیں ہوگا تو کورپوریشن کے وہ کرمچاری ہو جائیں گے یعنی کہ ان کو کین سرکار کی کوئی بھی سبدا نہیں ملے گے ان سے بنچت کر دیا جائے گا ان کو بہت دیرے دیرے ان جو نگم ہے ای آر سی ٹی دیکھئے پہلے وہ کٹرنگ ٹورنگ کورپوریشن بنایا گیا اس میں میکزیمم جتنے بھی امپلئی ہیں وہ سارا کام اس میں ریل کے کرمچاری نہیں ہے سارا کام ٹھیکے پہ دیا جاتا آئی آر سی ٹی سی کے دوارا ایسے ہی نگم بنا کر کے ان کو گھاٹے میں دیکھا کر کے پرائیویٹ کمپنیوں کو بھیج دیا جائے گا کہ یہ گھاٹے میں چلنے ہی ہے اس لیے ان کو بھیج دیا جائے تو میرا آسنکہ یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا ری جی سے آپ نے بھی سوال کیا اگر دیش کی مجبوری ہے سرکار کی مجبوری ہے کہ ہمیں پیسہ اکھٹا کرنے کے لیے فائننسلی مجبوط کرنے کے لیے اکانومی ڈبلپ کرنے کے لیے نجی کرنے کے لیے تو ہمارا سرت یہ ہے کہ نجی کرنے کے لیے لیکن اس میں آپ ہمیں ریجرویشن دو اور کربچاریوں کا بھویشش اگر سرکشت کر دیا جائے گا اشور جی کی بات کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو سیوہ شرطیں ہیں ان میں کوئی پرورتن نہ ہو بلکل سیوہ شرطوں میں پریورتن نہ ہو اور جو لاب کرمچاریوں کو جیتنا ملنا چاہیے مزدوروں کو جو بھی لاب ہے وہ ملتا رہے اور اس کے بعد پرائیویٹ کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں نہیں پرائیویٹ احسا نہیں کہ پورا پرائیویٹ آپ تو پرائیویٹ Air India کو بھی بیچنے کے کام کر رہے ہیں آپ BSNL کا بھی بیچنے کے کام کر رہے ہیں آپ جو ordinary factory ہیں ان کو بھی نجی کرن میں دینے کا کام کر رہے ہیں آپ railway کی production unit کو بھی پرائیویٹ دینے کے کام کر رہے ہیں آپ station کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں آپ highway کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں تو سرکار کے بعد رہے کیا جائے گا سرکار کے بعد رہے جائے گا ایک بات add کرتا ہوں گریج جی اس سے پہلے کہ آپ add کریں میں اس میں ایک چیز جوڑنا چاہوں گا جو رکچہ چھیت رہے ہیں کم سے کم اس کو تو سرکار کو اپنے پاس رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں ہم کسی ایک پریندے کو وہاں پر پر نہیں مارنے دیتے ہیں اور وہ پورا کا پورا جو اس کا اگر نیجی کرن ہو جاتا ہے تو یہ تو مطلب حد ہوگی ہمارے دیس کے سرکشاہ اور اس کی مطلب گپتہ کو لے کر بھی اگر ہم دیکھے تو ہمارے دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوتا ہوتا ہوں اس بات کا جواب دیکھ کر کے پھر میں جو ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کو بتاؤں گا جے کی میں بھارت الیکٹرونکس لیمٹید مینیسٹی آف ڈیفنس پروڈکشن کی وہ ہے جس میں ریڈارس سیٹیلائٹ انٹینہ کمینیکیشن سیٹس آرمی کے لیے نیوی کے لیے سب کے لیے تو وہاں سے میں چالیس سال نوکری کر کے ریٹائر ہوا مگر اس سمیں سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ پرائیویٹ ہوئی یہ پرائیویٹ ہوئی یہ پرائیویٹ ہوئی میں ریٹائر ہو کر کے آ گیا تو ابھی تک وہ پرائیویٹ نہیں ہوئی یہ ایک ہوا بھی ہے مگر کچھ سیٹنگ بھی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سترکار یہ پرائیویٹ چوشن کا جو راگ اللہ پر رہی ہے یہ میں آپ کو ایماندالی سے ایک بات تو چاہتا ہوں چاہیں یہ جو ہم نے سجھاب دیئے تھے بہت سارے سجھاب لیبر منسٹر نے ہماری سامنے بیٹھ کر کے ایک سب کیے مگر جب بل آیا تو چونکہ اس کو بیوروکریٹس تیار کرتے ہیں وہ بہت سارے ایماندمنٹس جو ہے جو ہم نے بتایتے ہیں وہ آئی نہیں تو یہ دیش میں جو ہے جو پرماننٹ سرکار ہے وہ بیوروکریٹس ہے ستھائی بیوروکریٹس کی سرکار ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تیار کیا ٹھیک ہے بٹ منجوری تو صدن نے دی ہے منجوری تو نیتاوں نے کیا ہے تو پھر جو ہے یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب ہم سے غلط ہم سے غلط کروایا جا رہا ہے میں میں الیکٹرونکس کا آدمی ہوں میں الیکٹرونکس میں کام کر سکتا ہوں مگر نیتا ایک ایسی چیز بنائی ہے بھگوان نے کہ آج وہ ٹیلی کمپنیٹیسن منسٹر ہے کل کو شکشہ منتری بن جائے گا پرسوں کو ہیوی انڈرسٹری منسٹر بن جائے گا میں جو ہے یدی الیکٹرونکس کا آدمی ہوں تو میکنیکل میں کام نہیں کر سکتا جبکہ میں ٹرینڈ ہوں میں ڈپلومہ کیا ہوں تو گریج جی ایسا نہیں ہے کہ سرکار معصوم ہے اور معصومیت سرکار معصوم نہیں ہے معصوم نہیں ہے سرکار دیکھئے سرکار جو ہے معصوم نہیں ہے کہیں نہ کہیں سرکار کا انٹینشن بھی وہی ہے جو بیروٹیٹس کرتے آ رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ پیچھے سے چلا رہا ہے تو اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے جیادہ ہیڈک کیوں لینا ہے ارے بڑھاو آگے بہت ہو گیا آگے بڑھاو اب میں ایک بات پریوٹیٹس بھی کرنا ہے سیل بھی کرنا ہے پبلک سٹر کا تو میں کہتا ہوں تھوڑا دیماغ سو لگائیے میں آپ کو ایک تین ترمولوجی ایک ہے پریوٹیٹسن ایک ہے ڈسنیمیشمنٹ ایک ہے اسٹرڈیجک سیل اسٹرڈیجک سیل کا مطلب ہے کہ جتنا بھی آپ کے پاس سٹے کے سب بیچ دو ڈسنیمیشمنٹ کا مطلب ہے کچھ شیئر بیچ دیجئے پریوٹیٹسن کا مطلب ہے کہ اس کو اپنا کر کے کر دیجئے بی پی سیل بی پی سیل کا اتنا بڑا ایسیٹ ہے دس لاک کروڑ کا دس لاک ہزار کروڑ کا کورا ٹوٹل ایسیٹ مگر اس کا اسٹرڈیجک سیل کتنے میں ہو رہا ہے چھتر ہزار کروڑ مطلب گھاٹا تو ہے نہیں گھاٹا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں جتنا اس کے پاس جو ہے اس کے ریزرپس ہوں گے یہ ہوں گے وہ اتنا کیس تو بی پی سیل کا بس ویسے ہی ہوگا ویسے ہی ہوگا آپ دس لاک ہزار کروڑ کی روپرٹی کو اپنی کو دس چھتر ہزار کروڑ میں کیوں بیچنا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ دماغ لگائی بینا اور اندھی توڑ میں جو کود رہے ہیں ہم یہی سمجھا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے گیریز جی جو نیتا ہے وہ رات و رات ادیوگ پتی بن جانا چاہتے ہیں اس مادیم سے پیچھ دروازے مگر یہ پردھانی مطی کہتا ہے میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کہنے سننے کی باتیں بہت الگ الگ ہے اس کا مطلب کھتنی کرنی میں انتر ہے کھتنی اور کرنی میں انتر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ public sectors نہ بکی ہیں اور میں دعویٰ کرتا ہوں آپ سے کہ یہ لاکھ کوشش کرنے یہ چھوٹا موٹا اس میں سے نکال کے لے جائیں مگر public sector اپنے اپنی بیپی سیل تو ہو بھی گیا اس کے سارے بھولیاں لگ گئی ابھی کہاں بچا ہو مگر ریلوے کی بھی کچھ دنوں میں ٹرینے آ جائیں گی وہاں پا بی جی ٹرینے آ جائیں آپ کس چیز پہ انتظار کر رہے ہیں ہم تو بی سرکار کسی کی سن نہیں رہی ایک طرح سے ہم یہ دیکھ ہے سرکار نرنکوش ہو گئی سرکار نرنکوش کہیے یا یہ کہیے کہ ہم کمجور ہیں ہمارے لڑنے میں وہ دم نہیں ہے میں نے جیسے آج بتایا کہ ہمارے لڑنے میں جو ہے یدی جو ہے آج کا کرنا تھا کرشی بلوں کو لے کر کے اس کو آنک لن کرتے دس دن تولتے پورے دیش میں کسان لیتا ہوں کو دورہ کرنا تھا اور لوگوں کسان کو بلا کر سمجھانا تھا اس کے بعد آندولنڈ میں اتر جانا اور دو پردرش تک تیمیت ہو جانا یہ آندولنڈ کی کمر توڑنا ہے پر اپنی بات سنجیو جی آپ لگتا ہے کہ آج جس طرح سے ہونا چاہی تھا جیسا اثر ہونا چاہی تھا پورے دیش میں ویسا ہوا نہیں ہے کیونکہ شروع ہی پنجاب سے ہوا بند کی کال تو پنجاب نے دی تھی پورے دیش کی تو پتہ ہی نہیں کس نے کال جیسے بات کر رہی تھے سرکار اور بچولیوں کی بیچ لڑائی ہے لیکن سڑکوں پر کسان اترا ہوا آرتی ہے وہ تو سڑک پر ہے ہی نہیں اب اندولم تو پنجاب کا تھا اور پنجاب نے اس بند کی کال دی تھی کم سے کم ایک ہفتہ پہلے دی تھی اور پورے کیونکہ ہو سکتا ہے دیرے دیرے اثار یہ وہاں تک بھی جائے کیونکہ ہو سکتا ہے سمجھ میں جب تک آئے گا تب تک کہ وہ دیرے دیرے نہیں جیسے پنجاب کو دیکھیں گے ابھی پنجاب کے اندولن کو لوگ اگر دیکھیں گے اگر میڈیا نے دکھا دیا پنجاب کے اندولن کو اپنے چینلوں کے اوپر سمجھ پارٹی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور چودہ تریخ کو پہلا بند تھا اندولن تھا ہمارا بہجان سمجھ پارٹی کی طرف سے رٹراک ہوا کل عمل سر میں ہوا اور اسی طرح سے الاغ الاغ شہروں میں بی ایس نگاتار ان آرڈیننس کے اور ان بلوں کے خلاف جو اندولن کر نگاتار نو اکتوبر تک چل رہے ہیں ہمارے جو آج کسانوں کا بند تھا اور زبردست بند ہے بہجان سمجھ پارٹی سالی بند بھی جو کال ہے اس کا سمرتن کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ سرکوں پر جو مطلب یہ اندولن اگر صحیح ڈنگ سے کیا جاتا تو کچھ ٹھیک ٹھیک ہو جاتا حالان کی میڈیا اگر اس میں رول نہیں بھاتا تو نشتی تلو سے پورے دیش تک یہ بات صحیح ڈنگ سے پہنچ پہتی ابھی صرف حریانہ اور پنجاب سمجھ رہا ہے میڈیا تو کسی کو بیچ دیا جا رہا ہے دیکھ ایسا ہے جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو میڈیا تو یہ کل آل انڈیا سی ایسی ریلوے امپلائی سوسن نے لنچ آورز میں پورے دیش میں بروت پردسن کیا تو میڈیا نے کسی نے بھی میڈیا نہیں دکھایا اور اس سے پہلے بھی نو سیپٹیمبر کو ساری دس ٹیڈین نے ملکے میڈی کرن کا بروت کیا تھا تب میڈیا نے نہیں دکھایا بی ایر ایمیس بی ایمیس نے بروت کیا تھا ایک ہفتے بروت ملو سرکار جگاؤ سپتہ منایا تھا وہ بھی کسی میڈیا نہیں دکھا یہ تو جہاں مزدور آندولن کر رہے ہیں جہاں کسان آندولن کر رہے ہیں اور جہاں پر مزدور ملکہ سرکار کو دیکھئے گا 95% آن آرگرائز لیور ہے جیسا گریز جی نے بولا 95% 5% صرف آرگرائز لیور ہے اور 5% آرگرائز لیور بھی آندولت ہے اور 95% تو آپ دیکھی چکے ہوں گے کہ جب کرونا کال میں سب سارے پرواسی مزدور بن گئے تھے کوئی آکڑا ہی نہیں ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس سنکھیا ہی نہیں ہے تو آج برطمان کی جو استثیتی ہے وہ صرف میڈیا کی وجہ سے اس طریقے کے آندولن جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں نمبر ون اور پالیں گے پبلک ویل فیر کے لیے کوئی اس طریقے کا آندولن بھی کھڑا نہیں ہو رہا لیکن ہم بابا صاحب ڈاکٹر بیورا امیٹ کر کی بیچار دھارا کو ماننے والے لوگ ہیں کہ جب جب مزدور سڑک پر اترے ہیں سرکار کو ان کی بات سننی پڑی ہے اور سرکار کو مزدور کے سامنے جھکنا پڑا ہے یہ میرا باعدہ ہے کہ جب ساری 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 جترے سیکٹر کے لوگ ہیں اس آندولن میں جنہیں گے چاہے وہ مزدور وں جا رہے ہے پی سنن بھی جا رہے ہے آئی کورپٹیشن کمپنی بھی جا رہی ہیں آرڈین فیکٹری بھی جا رہی ہیں روڈ بھی بیچے جا سے زیادہ لوگ منتھلی اس کو پیسہ دے کر اس میڈیا کو دیکھتے ہیں مگر وہ انہی کی آواز نہیں بنتا ہے تو پھر ایسے میں آپ لوگ مل کیوں نہیں جاتے سب آپ تمام دوسرے یونین کے مگر ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابھی سنجیز بھی نے کہا مجھے بہت یاد آگئی اپنی بھی گھٹنا کہ کول تھی ہے پنجاب کی اور پنجاب میں ہنڈر پرسن سکسسفل ہے تو پنجاب کی جو آندولن کرنے والے ہیں ان کا مورل بوسٹ ہے مگر کسی نے سردار طور طریقے سے لوگوں کے گھٹوں نے اس پنجاب کے آندولن کو راشت بی بنا دیا راشت بی بنانے سے کیا ہے کہ جو محنت سے انہوں نے آندولن کیا اس آندولن کی ہوا نکال دی کیونکہ پورے دیش کے اندر ہوا نہیں آپ نے پردیش کے آندولن کو راشت بی بول دیا اور راشت بی بی میں ہوا نہیں میڈیا تو وہ ہی دکھائے گا سارے میڈیا پیار رہے ہیں اس طرح سے مزدور آندولن مزدور آندولن کیا ہوتا ہے انڈرسٹیل آندولن ہوتا ہے اور دیوگی آندولن ہوتا ہے ہم نے کئی بار جو ان کے ساتھ مل کر کے باقی جو آشوک جی آندولن ہم کہتے ہیں کہ مزدور آندولن مزدور تک سیمیت رہنا چاہیے اور چار دن پہلے کسی ایک نیتا کا اسٹیٹمنٹ آجائے گا بھارت بند اور بھارت بند کا آوان آتے ہی وہ سارے کے سارے پولیٹیکل نیتا ایم پی ایم ایل ای یہ وہ سب میدان میں ہو جاتے ہیں وہاں آ کر کے ہماری پوزیشن ایکوارڈ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ توڑ آگ جنی اور یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ ہونا شروع ہوتا ہے تو مزدور کا آندولن پیچھے ہو جاتا ہے اور وہ گنڈہ گردی اور جو دوسرا معاملہ ہے تو مزدور کو اس طرح سے سمات پرسیو کرتا ہے کہ یہ گنڈے ہیں ان کی کوئی مانگ نہیں ہیں انہیں تو تانڈب کرنا ہے ہماری ان کے ساتھ تال ملنی ہوتا ہے ہم کہ آپ کو بھارت بند کرنا ہے تو پولیٹیکل بھارت بند کریے اگر مزدور وں کم سے کم جتنا کریں گے ایمانداری سے کریں گے جتنے مزدور ہمارے ساتھ جوڑیں گے وہ ایمانداری سے جوڑیں گے مگر ہم بھارت بند کا ہم خود ہی سمرسن نہیں کرتے تو پھر ہم ان کے ساتھ کہتے کھڑے ہوں گے تو یہ اس دیش کے trade union آمدول کی ضرب ہے ابھی ہمارا سیکنڈ تھرڈ اور فورت اکٹوبر کو نیشنل کانفرنس ہے بیمس کا اس نیشنل کانفرنس میں کسانوں پر بھی اور مزدور بلز پر تینوں پر بسٹی ڈسکشن ہوگا اور پھر بھارتی مزدور سنگ پورے دیش کے اندر کیونکہ ہم دو کروڑ سے جیز ممبر پورے کے لئے نہیں ہوگا بھروڈ 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 نہیں کرتے ہم issue based بھروڈ کرتے تو ہم یہ مان کے چلے گریش جی کی مطلب سرکار بلوں کو واپس لے لے گی میں نہیں سمجھتا نہیں لے گی بھومت کی سرکار ہے بھومت کی سرکار بھومت کی سرکار نہیں آندولان آندولان کا پربھاو کچھ پڑے گا نہیں سرکار پر جو آپ کہہ رہے آندولان کا پربھاو یہ پڑے سکتا ہے کہ جو اس میں غلط رابدان ہیں جو سو سے تین سرکار سرکار خرچے پر ہر مائیگرین کلیور کا میڈیکل check-up ہوگا تو ان چیزوں کو کیوں سواغت کریں گے ہم چھو چھوٹ کی سدیر جی جو میں کہہ رہا تھا بار بار کچھ کر رہا تھا ہم کسی بھی طرح سے پرائیویٹ انڈیسٹری لیسٹ کے خلاف نہیں ہیں پرائیویٹ بھی اپنا بیجنس کریں ہم ان کا سواغت کریں مگر وہ انفرہ سٹرکچر میں آئے ہمارے جو ائرپورٹ سے میں ائرپورٹ آخرٹی کا انچارج بھی ہم ائرپورٹ سے یہ سرکار کا ایک ٹیگ لائن ہے ہوای چپل والا ہوای جہاز میں تو اس کے لیے جب ہوای چپل والا ہوای جہاز میں اور یہ کہہ کہ 200 کلومیٹر سرکن پرینس ائرپورٹ بنانی ہے اور ابھی مان لی جی ہمارے پاس 35 ائرپورٹ ہیں تو جو دھائیس ائرپورٹ بنانی ہیں ان کو جو پرائیویٹ انیلیٹس اس میں انفرہ سٹرکچر میں آئے جی بلکل سنجیو بھی کہہ رہے تھے انفرہ سٹرکچر پہنے ائرپورٹ میں وہ ائرپورٹ جو بہت huge کام کرنا چاہتے ہیں ائرپورٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ نئے ائرپورٹ بنائیں اپنے ائرپورٹ کھڑی دیں ایسی ہونے چاہیے ایسی 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 چلائیے اس کے لیے جو ٹریک بنائیے گاڑی بنائیے ہم کو آپتی نہیں ہے مگر ہمارے ہی انفرارسٹریکچر کو ہم سے ہی چین کر کے اور ہم کو ہی جو ہے second citizen بنا کر کے اس لئے ہماری گاڑی کو آپ روکیں گے کیونکہ اس کو آپ ایسی شرط دیا کہ اس کے قرائے میں آپ کو پروپورشنی ریٹ میں بیفن دینا پڑے گا تو ہم کو مار کر کے اس کو جیون دیجئے اس کو جیون دیجئے اس سے ہمیں آپتی نہیں بلکل بلکل صحی کہا ہے اور نشی تو اگر اسی صحی آکمن کرتے ہوئے اگر تمام جو سنگٹھن ہے وہ اس اور بڑھیں گے تو امید کرتے ہیں کہ جو غلط پرادھان کیے گیا ہیں وہ بھی ہو سکتے بشرت سارے لوگ اپنی شکتی ایک دیشان میں لگایا اگر دیشان میں لگائیں گے تو جرہ مشکل ہو جائے گا بہت بہت دینیواز آپ لوگ اس چرچہ میں اپنی باتیں کہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی چرچاؤں کی ضرورت نہ ہو کیونکہ اگر سنگتھن بہتر کام کریں گے اور کسی نیرنے پر پہنچیں گے کسی ریزل تک پہنچیں گے تو نشیط روپ سے کسانوں کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں بھی اس پرکار کے جہجاؤں کے سکتہ نہیں بڑے کسی سبی بہت 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 دنی بہت دنی آپ بہت دنی بہت